بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا بہت ہی رحیم اور قریم ہے جو کہ ہمارے عذاب کو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ہمارے عذاب کو قبر کو کم کر دیتا ہے اگر ہم سکی دل سے توبہ توبہ کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرنے ہیں تو آج رات کے حوالے سے جو میں وطیفہ لے کر آئیں گے وہ بہت ہی خاص ہے اور عذاب قبر جو کہ ایسی جگہ ہے جہاں سے نکلنا مشکل نہیں رامبین ہے لیکن اگر ہمارے عمال اچھے ہوں گے تو ہم وہ ہمارے لئے آرام کا بن جائے گی نہ کہ ہمارے لئے بہشت بنے گی نہ کہ ہمارے لئے بے شک بہشت کا ذریعہ ہی بنے گی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے وہ ہمارے لئے بہت ہی بری جگہ ہوگی اگر ہمارے عمال بری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس وطیفے کی پہلے آپ کو فضیلت بتا دے جن اس نوافل کی فضیلت بتا دے جن کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لئے بے شمار پرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذابِ قبر سے نیچات اور داخلِ بہشت ہونے کی خوشکبری دے گا یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کی خوشکبری دے گا تو نوافل اتنے آسان ہیں کہ آٹھ رکعت نوافل آپ نے عدا کرنے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں ایسی جگہ جہاں پر بھائی بھائی کام نہیں آئیں گے ماں باپ ہمارے کام نہیں آئیں گے وہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے لئے ستر فرشتے مقرر کرے گا جو کہ ہمیں جنت کی خوشکبری دے گا سبحان اللہ دیکھیں کتنا چھوٹا سامل اور کتنا زیادہ فائد ہے وظیفہ بتانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گے کہ اپنی نیاتوں کو صاف رکھیں جو گناہ کی آج گات آپ مانکی مانگ رہے ہیں وہ گناہ دوبارہ نہ ہونے پائے آپ نے ایسی دعا کے دعا کے تو وظیفہ جو ہے آپ نے وہ اس طرح کرنا ہے کہ شابان کی پندلوی رات آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں یعنی چار چار نفول آپ نے پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ جب آپ نے سورہ فاتح پڑھی تو آپ نے سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھنی پھر دوبارہ جب پڑھیں ہوں گے پھر دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تو اس طرح کا عمل کرنا ہے ایک جگہ میں نے سنا تھا کہ اس رات جو آپ عبادت کر رہے ہیں اور الگ الگ طریقے سے آپ سے نفل بتا رہے ہیں تو یہ ہے کہ میں اس بات کو آگا کرنا چاہوں گے آپ لوگوں کہ اگر آپ ایک مرتبہ برمار ہیں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں یا کوئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ دل سے دل نماز ادا کر کے سونا جاتے ہیں کچھ مسائل کی وجہ سے تو آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص کو لیکن جو صحیح طریقہ وہ ہے یہ ہے کہ آپ دس مرتبہ بڑھیں مجھے ایک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ دس ہی مرتبہ بڑھیں اگر آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسی ریزن ہے تو آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ دس مرتبہ سورہ اخلاص بڑھیں تو آپ نے چارچر کر کے نفل ادا کرنے ہیں آٹھ مکمل ہو جائیں گے آپ کے اور اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دعا مانگنی ہے آزابِ قبر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی ہے تو اللہ پاک آپ کی دعا ضرور سنگی ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے آزابِ قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جنت میں جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے آمین آپ بھی کمیٹ میں آمین لدیہ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ایک آمین سے کسی کے آزابِ قبر سے نجات ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو رہنے والے مسلمان بھائی تھے بہنے تھی وہ یہ نوافل کر چکی ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد کا انتقال ہو گیا ہے تو ان لوگوں کے لئے بھی میں بہت بہت دل سے دعا ہوں کہلے در ان کی مغفرت فرمائے کم سے کم ان نوافل کے ساتھ ان کی مغفرت ہو جائے تو آپ سب بھی دعا کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں اگر آپ کے پرسنل کوئی دعا ہے آپ کسی کے لئے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام اگر آپ اپنی دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمنٹس میں لکھیں انشاءاللہ طرح میں آپ کے لئے بہت زیادہ دعا کو ہوں گی تو آپ مجھے اجازت دیجئے قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے چینل کو سبکرائب کر دیں انشاءاللہ طرح آپ کو نئے گیوز ملتی رہیں گی تو جب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا سلام علیکم و برحمت اللہ